بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین گشتہ ہفتے پی ڈی ایم کی جو ٹاپ ریڈیشٹ کی میٹنگ ہوئی تو اس کے بعد جو ایک پریس کانفرنس ہوئی اس میں سب نے اپنے سنا لیکن اس میں ایک بات جو تھی وہ بڑی مجھے بڑی خطرناک لگی اور اس کے اوپر میں نے پھر بات میں ظاہر ہے کچھ اور لوگوں سے بات کی پی ڈی ایم کے اور وہ بات یہ تھی جو مولانا فضل الرحمن نے کہا اور جو پی ڈی ایم کے ظاہر ہے سربراہ ہیں انہوں نے کہا کہ جی جو لانگ مارچ ہوگا وہ اسلامباد کی طرف ہوگا اور انہوں نے ساتھ پھر یہ بھی کہا کہ لانگ مارچ پنڈی کی طرف بھی ہو سکتا ہے اور پنڈی کا مطلب آپ کو پتا ہے کہ پنڈی کا مطلب یہ ہے کہ یہ لانگ مارچ ڈائریکٹ اس کی جو ڈائریکشن ہے یا جو اس کا ٹارگٹ ہے وہ جی ایچ کیو پنڈی کا مطلب جی ایچ کیو ہے پاکستان کی ملٹری جو ہماری ہے اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے مطلب وہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ جو یہ جو بات تھی یہ مجھے ویسے بڑی میرے حال ہے بڑی خطرناک بات تھی اور مجھے سمجھ نہیں آئی اور ظاہر ہے جس طرح بھیان کیا گیا تو لگا ایسے کہ جیسے کہ دیفنیٹلی ایک کنسنسس ایوال ہو چکا ہوگا پی ڈی ایم کے اندر کہ یہ بھی ایک سیریس آپشن ہے تو اس کی اوپر پھر میں نے سوچا کہ پی ڈی ایم کے کچھ لوگوں سے بات کی جائے جو جنہوں نے پارٹیسپیٹ کیا اس میٹنگ میں تو گشتر روز میری ایک پی ڈی ایم کے لیڈر سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ کوئی سیریس کنسیڈریشن نہیں تھی یہ بہنی جو بات تھی یہ کسی وہاں پہ چکے آپ کو بتایا کہ سربراہان بھی تھے مختلف پورٹیل پارٹیز کے ان کی سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے بھی کچھ لوگ تھے تو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ کے کسی ایک فرد کی طرف سے یہ تجویز آئی کہ یہ بھی چیز ہو سکتی ہے کہ جی آپ صرف وہاں پہ نہیں بلکہ لونگ مارچ اگر آپ اسلام آت کرتے ہیں تو یہ بھی آپشن آپ رکھیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بسیکلی یہ کوئی سیریس تھوٹ نہیں تھی یہ ایک تجویز تھی اور بسیکلی پھر مولانا فضل الرحمن صاحب نے پائرہ کو جو بات کی تو اس کا مقصد سے پھر ایک میسج دینا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ جی آپ نیوٹرلائز ہو جائیں یا آپ پولٹیکلی نیوٹرل ہو جائیں یا پولٹیکس میں جو یہ سمجھتے ہیں پی ٹی ایم کہ آپ کے فوٹپرنٹس ابھی نظر آ رہے ہیں تاکہ وہ فوٹپرنٹس نظر نہ آئیں میری پھر جب ان سے ظاہرہ بات ہی اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ کوئی سیریس پروپوزل نہیں ہے اور نہ شاید اس طرح کی کوئی چیز ہوگی بکوز ان کے بکول وہ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ کتنا سینسٹیو ہے کہ اگر آپ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں اور لونگ مارچ ہوئے وہ آپ پنڈی کے دلے ڈائریکٹ کرتے ہیں تو اس کی کس طرح سیریس کانسیکونسز ہو سکتے ہیں لیکن میں حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان اور ظاہر ہے پی ڈی ایم میں سارے کے سارے بڑے مدبر سیاستدان ہیں بہت بڑے ایکسپیرینسٹ ظاہر ہے پولٹیشنز ہیں اور دیفنیٹلی لوگوں نے ان سب لوگوں نے ملک کو رول بھی کیا ایک ایک چیز کی کنسیکونسز کا بھی ان کو پتا ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اگر صرف یہ ایک پروپوزل تھا اور جس کو سیریسی کنسیڈر بھی نہیں کیا گیا اس کو آکر اناؤنس کر دیا گیا اور اناؤنس کر کے اور اس طرح سے ایمپریشن دیا گیا جیسے کہ یہ ایک سیریس کنسیڈریشن ہے اور میں یہ دیکھیں آپ کہ یہ ایسی بات ہے کہ جو کہ جس سے نہ صرف پاکستان کے اندر بڑے حالات خراب ہو سکتے ہیں اس کی نتیجے میں پاکستان کی دنیا میں بدنامی ہو سکتی ہے پوری دنیا میں بدنامی ہو سکتی ہے اور جو سب سے زیادہ خوش ہو گئے ایسے کسی عمل سے وہ انڈیا خوش ہو گا اب دیکھیں کہ آپ کی شکایت پی ڈی ایم کی شکایت اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فوج کے ادارے کو ہم الگ سمجھتے ہیں سارا کچھ وہ یہ بھی کہتے ہیں اچھا جو بھی کچھ ہوتا رہا ایک اگریسیو آپ کی پوسچرنگ رہی اور ابھی اور پھر آپ نے کچھ ٹاپ جو ٹاپ موسٹ جو خاص طور پر دو پلیئرز ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ان کی طرف پوائنٹ فنگر بھی کیا ان کے نام بھی لیے لیکن اب اس سے بھی آگے آپ جانے کے بارے مجھے سب بھی نہیں آئی کہ یہ سوچا کیسے اور پھر یہ بات کہی کیوں کہ اور اس سے دیکھیں معاملات اب کیا ہو سکتے ہیں یہ کوئی آپ اتراز اسٹیبلشمنٹ کی اوپر کر سکتے ہیں لیکن دیکھیں فوج کو اس انداز میں کہ فوج کا ہیڈکوارٹر ہے اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کی طرف مارچ کریں گے لونگ مارچ کریں گے اور وہاں ظاہرہ سٹن ہوگا مجھے بتائیں کہ پوری فوج کا مرال اس کا کیا ہوگا پاکستان کی فوج کے مرال کا مجھے یہ بتائیں کہ فوج کے مرال کے علاوہ پاکستان میں ایک تو بات کی ہے کہ میں آپ کو اتنا ویسے بتا دوں گی جنرلی جسٹ اس چیز کو پاکستان کی واست مجھورٹی اپریشیئٹ نہیں کرے گی اور ناپسند کرے گی بگوز اس کے ظاہرے بہت سیریس کنسیکوینسز ہیں اس کی بڑی سیریس قسم کی امپلیکیشنز ہیں اور پھر یہی وہی بات پہلے میں جو آپ کو بتا رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ آپ ایسے عمل سے نہ صرف ڈوین کریئٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ایسے آلات پیدا کر رہے ہیں جو کہ فوج اور عوام کو سامنے عوام جتنی بھی ہو چلیں چھوٹی داد آدمے ہو یا بڑی داد آدمے ہو وٹیور لیکن کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں فوج اور عوام فیس ٹو فیس ہو جائیں تو اس طرح کی بات اور پھر آپ ایک ایسے دارے کو آپ کہتے ہیں کہ فوج کی اسٹیبلشمنٹ کے کچھ بلیئر سے آپ کو اتراز ہے ٹھیک ہے آپ کو اتراز ہے اور آپ یہ الگ بات ہے کہ ان اترازات کے باوجود آپ نے ایکسٹینشنز بھی دی اس اترازات کے باوجود آپ ان سے پہلے بھی ملتے رہے اور ابھی بھی ملکاتیں ہو رہی ہیں مختلف اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے رابطے ہو رہے ہیں اور سو رہا ہے کہ پی ڈی ایم کے سینئر ترین لیڈرز کی بھی ملکاتیں ہو رہی ہیں سو اینی آو یہ ایک الگ کہانی ہے سیاست میں اتنا اپنی مطلب محالفت میں جس طرح سیاستان آپس میں ہمارے ہاں تو دشمی دشمیاں ہوتی ہیں سیاستانوں کی ہم نے نہیں دیکھا کہ کنسٹرکٹر طور کے اوپر ہماری گارنمنٹس اور اپوزیشن وہ ملکے کوئی اس ملک کے لیے کوئی انسٹیشن بیڈلنگ کریں کوئی اس ملک کو آگے لے جانے کی بات کریں کوئی ہمارے اداروں کو بنانے کی بات کریں لیکن انفورچنیٹلی اس مسئلے میں آکے آپ ایسا نہ ہو کہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگوں کو ٹارگٹ کرتے کرتے ہیں آپ دشمنی کے اس طرف چلے جائیں کہ آپ ایسے حالات پیدا کر دیں جو کہ پاکستان کے لیے پاکستان کی فوج کے لیے اور فوج دیکھیں وہ ہے آپ کو میں یہی کہتا ہوں کہ پولٹکس جتنے بھی انٹرفیرنس ماضی میں ہوتی رہی وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے کچھ پریئرز کرتے ہیں فوج والے تو مجھے بتائیں فوج درجت گردیوں آپ کی دیکھیں کس قسم کی پورا ماحول ہے آپ کا افغانستان میں کیا کس قسم کی ساشنے پاکستان کے خلاف ہو رہی ہیں اچھا اسی طرح انڈیا کے کیا ڈیزائنز اگنس پاکستان وار اون ٹیرر میں بہت افاق کہہ چکا ہوں امریکہ کی کس قسم کی سٹریٹیجی یا کیا وہ چاہتا ہے پاکستان کو وہ ٹین نیکلرائز کرنا چاہتا ہے پاکستان کو سو ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس قسم کی سوچ کیسے آ سکتی ہے ہمارے سیاستدانوں کے ذہن میں اور پی ڈی ایم اس قسم کی اناؤسمنٹ کیسے کر سکتا ہے ایسا نہ کریں کہ ہر چیز کو آپ دشمنی میں بدل کے رکھتے ہیں اوپر سے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے جو عمران حان صاحب کی گورنمنٹ وہ وہ دیٹس ہائیلی مچور ایسے مسائل ہوں جب اس قسم کے مسائل ہوں تو سب سے پہلی ذمہ داری گورنمنٹ کے ہوتی ہے کہ آپ ایک انیشیٹیو لیں آپ ڈائلاؤگ پروسس کے طرف لے کے جائیں جو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ڈائلاؤگ پروسس is the only way forward یہ جو کنفرنٹیشن والی پولٹیکس ہو یہ جو کنفرنٹیشن آپ اسٹیبلشمنٹ سے کر رہے ہیں اس کے نتائج کبھی بھی اچھے نہیں ہو سکتے اس کے نتائج آپ کو کبھی بھی بہتر نہیں مل سکتے اور اس لیے میں میں دوبارہ یہ کہوں گا کہ دیکھیں کہ جو جو اگر گورنمنٹ بدقسمتی سے وہی والی بات کہ حکومت اور وزیراعظم عمران حان صاحب یہ کام نہیں کر پا رہے تو اب یہ ہے کہ ظاہرہ ایک ہم نے دیکھا کہ فانکشن لیگ کے محمد علی دورانی صاحب جو فارمہ انفرمیشن منسٹر بھی رہے وہ آج کے لوگوں سے مل رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں سے بھی مل رہے ہیں اور وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ڈائی لاغ پروسس کو انیشیئٹ کیا جائے مجھے نہیں پتا کہ وہ فانکشن لیگ کو مطلب ہے کہ مطلب ان کے کہنے کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں ان کا یہ اپنا ذاتی انیشیٹیف ہے یا انسٹیوشن کی طرف سے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ان کو یہ کہا گیا ہے یا ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ آپ کو اس قسم کا پروسس کریں لیکن دیکھیں یہ وہ چیز ہے جس کے لیے ایک سیریس ایفرٹ کی ضرورت ہے اور اس سیریس ایفرٹ میں گارمنٹ کو میں کہہ رہا ہوں سب سے بڑا رول ہے اگر گارمنٹ نہیں کر رہی تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ کام کرنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ کو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ فرض کریں نہیں کر رہی تو پی ڈی ایم کے اندر اور ایسے لوگ ہیں جن سے میری خود بات بھی ہوئی جو ڈسکری کرتے ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ کنفرنٹیشن کی پولٹکس نہیں ہونی چاہیے یہ جو کیا جا رہا ہے ایون پی ایم ار این کے اندر میں میں آپ کوتا ہوں اندر کے لوگوں کے بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پولسی نواز شریف صاحب کی ہے جو پولسی مولانا فضل الرحمن صاحب کی ہے جو پولسی مریم نواز صاحب کی ہے کنفرنٹیشن والے یہ کوئی فروٹس نہیں دے سکتی اس کا کوئی سمر نہیں مل سکتا اس سے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کی تسکین ہو جائے کہ ہم سے زیادتی ہوئی جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سے زیادتی ہوئی تو ہم بھی بدلے میں زیادتی کر دیں یہ تو چیزیں ہو سکتی ہیں لیکن ملک کے لیے پاکستان کی پولٹکس کے لیے اور پاکستان کا جو ہمارا جو کونسٹیوشن رول اگر ہم چاہتے ہیں یا یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں ہمارا سسٹم مضبوط ہو اور بہتر تیکی سے چلے ان جیزوں سے ایسا کچھ نہیں ہونے والا میری دانس میں تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے رزاک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ